بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن نگٹس کی بہت مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں اب آپ کو بزار سے مہنگے چکن نگٹس لانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ گھر پر ہی یہ مزیدار ریسیپی بنا کر تیار کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شو اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چار عدد بریڈ کے سرازے سلائس لیے ہیں اور اس کے کنارے جو ہے آپ نے اس طرح سے کٹ لینے ہیں یہ کنارے بھی جو ہے وہ ویش نہیں کریں گے بلکہ اس سے ہم بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اب جو ہم نے چار بریڈز تیار کی ہیں ان کو ہم گرائنڈر میں اچھا سا اس کے ہم کرمز تیار کر لیں گے ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے بون لیس اب ہم جو اس کے اندر جو ہم نے بریڈ کو کرمز تیار کیے تھے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چار بریڈ کی جو میں نے کرمز تیار کیے تھے اس طرح سے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون سویا سوز شامل کر دیں گے اور اس کے اندر جو ہے ہاف ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون اس میں لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ لیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ لیں گے ایک ٹی سپون چکن پاورڈو لیں گے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب جو ہے ہم ان تمام چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کر بلکل باریک کیمہ پیس لیں گے اب ایک انڈر لیں گے اور اس کے اندر تقریباً 1.4 ٹی سپون جتنی ہم اس میں کالی میر شامل کریں گے اور 1.4 ٹی سپون ہی نمک شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون دودھ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ابھی ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے دیکھنے کیمہ بھی بہت زبردستہ ہمارا باریک سا پیس چکا ہے اس طرح سے جب باریک پیس چکا ہے تو اب اس کے اندر تقریباً 1.5 ٹی بل سپون ہم اس کے اندر آئل شامل کریں گے اور آئل شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس سے نگش تیار کر لیں گے اس کے لئے ایک شیٹ آپ اس طرح سے نیچے بچھا لیں اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا لیں اور جو ہم نے کیمہ پیس کی رکھا تھا اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور ہلکا سا جو ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کا ایک ہم جو ہے پیڑا سا تیار کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لنا ہے اور اس طرح سے ایک پیڑا تیار کر کے اس کو ہم جو ہے اس کے اوپر شیٹ کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے تاکہ ہم اس سے نگٹس تیار کر سکے دیکھیں ہاتھ سے ہم اس کو پھلاتی جائیں گے اور اس کے بعد اس کو اوپر سے بھی بلکل پلین کرنے کے لیے ہم بیلن لیں گے اور بیلن کی مدد سے ہم اس کو اچھا سا سیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیلن سے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد کڑر کی مدد سے اس طرح سے سکیر شیف میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور سکیر شیف میں اس کی اتنی مٹائی جو ہے ہونی چاہیے اب یہ تمام نگٹس جو ہے وہ ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں تمام نگٹس میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں اب ہم نے جو انڈا تیار کیا تھا اس کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز لگا کر اس سے ہم نگٹس تیار کر لیں گے بریڈ کرمز کے اندر یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اورنج کلر اس میں تھوڑا سمینے اورنج کلر ڈالا ہے جس سے بریڈ کرمز کا اس طرح سے کلر ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے جو ہے تمام نگٹس ہم تیار کر لیں گے اس پوائنٹ پر جو ہے آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو اور بنا کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ نے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز لگائیں گے اور اسی طرح سے تمام نگٹس ہم تیار کر لیں گے اور اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے آپ نے بہت ہلکی آنچ پر نگٹس کو فرائی کرنا ہے اور اس کی ایک سائٹ گورڈن ہو جائے گی تو ہم اس کی ٹرن کرتے ہوئے دوسری سائٹ کو بھی اچھا سا گورڈن کر لیں گے دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی مزے دار اور زبردست یہ نگٹس بن کر ٹیار ہوتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور تیار کریں بہت ہی گھر پر بجٹ فرینڈی یہ نگٹس بن کر ٹیار ہوتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور تیار کریں بہت مزیدار اور لذیذ بن کر تیار ہوں گے دیکھیں اسی طرح سے تمام نگٹ سا ہم نکال لیں گے اور میں اب آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں اندر سے چیک کریں کتنی اچھی طرح سے یہ پک کر تیار ہوئے ہیں آپ لوگ سے ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے میں اب آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ اندر سے کیسے لگ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو سامنے ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بھی زبردست بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اوکے اللہ حافظ